مردانہ بانچپن مردانہ بانچپنی مردانہ بانچپنی کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آگئی ہے اب یہ کمی کیوں آتی ہے کمی کی چند ایک وجوہات ہیں جس میں بچپن کی غلط کاریاں بری صحبت ہے لمبے عرصے تک جریانے منی یا احتلام کی بماری کا رہنا ہے وقت سے پہلے سیکشل ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہو جانا ہے اس کے علاوہ جگر میدی کی خرابی ہے جگر میدی کی گرمی ہے یا کسی ایسی مرز میں لمبے عرصے تک مبتلا رہنا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کی جو انٹیبائیڈکس ہیں وہ یوز کی ہیں گرندوائیاں کھائی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو جو جرمز ہیں سپرمز ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس کی دو ثانت میں بھی دو طرح کی کمی ہوتی ہے نمبر ایک رب spec بلکل نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے بنتی نہیں ہتا اور ایک قسم کی بماری ہوتی ہے جس میں لازم جو موجود ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ ڈفیکٹ ہوتا ہے یا وہ ڈفیکٹ ہوتا ہے ناد ٹیل ڈفیکٹ ہوتا ہے یا انکی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ سلگش ہوتی ہے مومنٹ کم ہوتے ہے یا وہ بالکل ہی ڈیڈ ہوتے ہیں یا کم ڈیڈ ہوتے ہیں مختلف قسم کی یعنی بیماریت میں پائی آتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو شہوت کی کمی ہے لیبیڈو کی کمی ہے مردانہ کمزوری ہے آپ اس پہ بھی اوور کم کر لیں گے آپ کا وہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو منی قتلی ہو ہے جراسیم کم ہو گئے ہیں آپ اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے انشاء اللہ اس نسخے کے مسلسل ڈیڑھ سے دو ماہ کے استعمال سے جو جراسیم ہیں ان کی کمی بھی پوری ہو گئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جانا پڑے گا کہ یہ مرض بیسیکلی ہوا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ بنی ہے اگر تو کوئی بیماری ہے آپ اس سے اس بیماری کا پہلے علاج کریں اس بیماری کو جانے اس کا ٹریٹ کریں اس کو علاج کریں اس کو ختم کریں اس کے بعد اس طرف آئیں عمومی طور پر جو مردانہ جراسیم ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے والے جو سپرمز ہوتے ہیں جراسیم ہوتے ہیں ان کی جو بیسیک وجہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کی جو پی ایچ لیول ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اگر پی ایچ زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں اس کے لیے بھی نیچے سبسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دیا ہے وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر پاس سیل موجود ہے اگر پاس سیل زیادہ ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں پاس سیل اگر زیادہ ہوں تو مطلب کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ساف ندی نالے کی مچھلی کو پکڑ کر گندے نالے میں پھینک دیا جاتا ہے تو ادھر وہ سروائیو نہیں کر پتی مر جاتی ہے اسی طرح ایسے ہوتا ہے اگر جراسیم ساف سترے محول میں تو زندہ رہیں گے اگر اس پرم میں پاس سیل آگئی ہے ریشے کے جو خلیے وہ آگئے ہیں ریشہ آگئے تو دیفینیٹلی جو جو سپرمز ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں کمزور رہنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سپرمز میں کمی آ جاتی ہے اب نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے یہ تمام جتنے بھی مسائل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ سے یہ تمام مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے یہ نسخہ کم مز کم دو ماہ تک استعمال کرنا ہے اور اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو مزید ایک ماہ تک استعمال کرنا ہے نوے دن کا یہ کورس ہوتا ہے نوے دن کے استعمال سے یہ مرز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ سے کتم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ سے ایک کامل مرد بن جائیں گے جس میں مردانہ کمزوری بھی نہیں ہوگی سپرمز کی کمی بھی نہیں ہوگی آپ ہر طرح سے باپ بننے کی صلاحیت سے باپ بننے کی صلاحیت آپ میں موجود ہوگی نسخہ سکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں سکرین شاٹ لے لیں موسلی سفید انڈین سالب مصری تخم اٹنگن تخم ریحان ستاور سنگاڑا خوشک اور گون کیکر ہے اور لاس پہ تال مخانہ ہے یہ چند ایک چیزیں ہیں آپ ان کو لے لیں ان کا پاورڈر کر لیں انشاءاللہ تعالی سے دو سے تین مہینوں کے استعمال سے یہ تمام جو امراض ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوسری ویڈیوز جن میں منی کا پتلا ہونا جریان احتلام نیچے سب کے سبسکریشن دیئے ہوئے آپ ان کو بھی دیکھیں اگر ان میں کسی قسم کے جو پرابلم ہے ان باتوں میں بھی عمل کریں تاکہ وہ امراض بھی ٹھیک ہو جائیں ویڈیو کو لائک کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ تعالی سے یہ مرض آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا